نواز صریف کی ملکی داروں پر تنقید افسوسناک ہے نون لیگ نے ہمیشہ منافقت کی سیاست کی ہے لوٹ مار کرنے والوں پر اعتماد نہیں کرتے ان کے اعلانات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ لوگ پرویز مشرف کے دور میں بھی ڈیل کر کے گئے تھے وفاقی وزیر شفقت محمود کی گھنگرج بولے پرامری سکول کھولے کا فیصلہ انسی اوسی جلاس میں ہوگا کورونا کی روک تھام کے بعد تعلیم ادارے آہستہ آہستہ کھولے شروع کر دی ہیں نون لیگ کی آپ ذرا حالت دیکھیں کہ ایک طرف ان کا جو قائد ہے وہ لنڈن میں بیٹھ کے اور ایک گھنٹہ ہشاش پر شاش تقریر کرنے کے بعد پاکستان کے اداروں کو حدف تنقید بناتا ہے اگر آپ پچھلے تیس چالیس سال کا سیاست پر نظر ڈالیں تو آپ کو نون لیگ کی اور اس کی لیڈرشپ کی اور نواز شریف صاحب کی اس قسم کی حرکات اور منافقت آپ کو نظر آتی رہے گا ابھی تک جو حالات ہیں اور جو ہمیں ابھی تک رپورٹیں مل رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی تیس تاریخ کو سارے پاکستان کے پرائیمری سکول جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گے لیکن اس کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر میں ہوگا موسیقی